السلام علیکم میں یوٹیو فیبلی کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہو آپ سب لوگ کیسے ہے ضرور بتائیے گا تو کافی دن بعد آپ لوگ کے ساتھ بلوک شیئر کر رہی ہوں اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے موبائل میں ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی اور میں اتنی زیادہ سیڈ پریشان تھی کہ میں نے آپ سب لوگ کو بولا تھا کہ میں آپ سب لوگ کے ساتھ پیارے پیارے بلوک شیئر کروں گی پتہ میں نے ایک اپنے مائنڈ میں ایک رکھا تھا کہ اتنی دیر سے انتظار تھا بھائی کی شادی کا اتنی دیر سے انتظار تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھا چھے ولوک شیئر کروں گی چھوٹے 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 چھوٹی چیزیں جو آنا وہ بھی شیئر کروں گی مطلب مجھے چاہے 20 دن ولوک کو شیئر کرنا پڑے گا نا تو میں کروں گی مطلب میں نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز فٹ کی ہوئی تھی لیکن آسانی ہوا سیرف اور سیرف میرے موبائل کی وجہ سے تو اس کے لئے میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتی ہوں خیر آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ میں شادی سے ایک دن پہلے چلی گی تھی گھر میں ڈھیلی بیس پہ ڈھول کی جو تھی وہ ڈھولک تھی ڈھولک چل رہی تھی اور جس دن میں گئی تھی اس دن ہم سب لوگوں نے بہت مزا کیا میری کسنز تھی گلی محلے سے کچھ دوستیں تھی کچھ آنٹییں تھی اردگرد سے مطلب سب جو پیارے چاہنے والے تھے وہ سب کٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے مل کے بڑی رونک لگائی بڑا ناچ ملا سب چلا بڑا مزا آیا بہت انجوائی کیا اور سب سے بڑی بات ماشاءاللہ سے سب خیر خریت سے ہو گیا الحمدللہ سے اور میری میں نے اپنی طرف سے ٹرائے کی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکوں لیکن آن فارشونیٹلی نہیں کر سکی کیونکہ کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے خیر جو بھی میرے پاس کلپس ہوں گے جو بھی میرے پاس کہہ لیں کہ اس ویڈیو پر ہائی لائٹس کی طرح آپ کو ہر چیز جو نا وہ میں اپنی طرف سے دکھا دوں گے چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں گے ولاغ بھی چھوٹا ہوگا لیکن اپنی طرف سے سارا کچھ دکھانے کی کوشش کروں گے اچھا اس کے بعد آئیے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بھائی مہندی کا فنکشن جو نا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم پہلے سب سے پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ریڈی شیڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بھائی کو مہندی لگائیں گے کھانے کی تیاری انتظار میں سوری بیٹے ہوئے ہیں کہ تاکہ تھوڑی سی پیٹ پوجا ہو جائے اور اس کے بعد تیاری کریں آپ کو بتے شادیوں میں کھانا بلکل بھی نہیں کھایا جاتا اچھا کھانے میں کیا تھا مہندی کے کھانے میں چکن کورما تھا گڑوالے چاول تھے نان تھے اور ساتھ میں سبس چائے تھی گرین ٹی جو تھی وہ تھی اچھا کچھ کلپس چاہتھی میرے موبائل میں تھی میں نے ریکارڈ کی تھی اور کچھ میں نے منگ تڑکے ادھر ادھر سے گھٹی کی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکو اچھا ہے یہاں پہ جوانا سب سے پہلے جو بھائی کے کچھ دوست وغیرہ تھے کچھ کزنز تھے وہ سب اس کو نیچے سے چھت پہ لے کے بعد میں ہم لوگوں نے کچھ فوٹو شوٹ کروایا پھر ہم لوگوں نے وہ جو چننی پکڑتے ہیں دولے کے اوپر وہ پکڑا اور یہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ سارا کالا کالا یہ ہم لوگوں کو بساننی تھا ہم لوگوں نے بک کروایا تھا ریڈ کلر میں لیکن اس پہ پتہ نہیں کیوں ان ٹائم جا کے کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر یہ فنکشن بھی تھوڑا اسی لیے لیٹ ہو گیا کہ یہ بلیک کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اچھا سب سے مزے کی بات بتایا کیا تھی کہ جس دن میرے بھائی کی مہندی تھی اسی دن میری آیتل کا برڈے تھا تو یہ بھی کیک ہے جو مامو نے ایک سرپرائز دیا جو بلکل مجھے پتہ نہیں تھا سب لوگوں نے پھر ہیپی برڈے بھی سیلیبریٹ وہاں پہ ہو گیا آئیتل کا بہت اچھا لگا اور یہاں پہ میں جو اس کو مہندی لگا رہی تھے مہندی والا کلپ میرے پاس نہیں ہے یہاں پہ میرا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا تو یہ میں ہوں میں نے کہا یہ بھی بتا دو مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا تو نیکسٹ ہی ہے جناب آگے یہاں پہ ناشتہ چل رہا ہے ناشتے میں تھا ہلوہ پوڑی تھی ساتھ میں چاہے تھے چھولے تھے اور یہ ہے میرا براد کا لکھ ٹھیک ہے جی میں جو میں پاس کلپس آ رہی ہیں میں وہ آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی بہت شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے دولن والوں کی طرف سے سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ دودھ پلائی کی رسم چل رہی تھی یہ سامنے دولا بیٹھا ہے ساتھوں کی بہنیں دودھ پلائی کی رسم کر رہی ہے اور یہاں پہ رخصتی ہونے لگی ہے رخصتی کا ٹائم تھا اور یہ بھائی گھاڑی تھی جو دولے کی سجائی گئی تھی ڈیکوریٹ کروائی گئی تھی اور یہاں پہ دولن کو لے کے بھائی ہم جا رہے ہیں بھائی ہم جا رہے ہیں دولن کو لے کے اور یہ آگے سربالہ کون بیٹھا گیس کرے سربالہ بھائی احمد ہے اور یہ آگے بابو کے پاس بیٹھا ہوا تھا اچھا سب لوگوں نے مجھے کامیٹ ضرور کہنے کہ دولن نے بلیک کلر کا ڈبٹہ لیا ہوا ہے بھائی ہم سب لوگ بھی تھوڑے شانک ٹوئے کہ دولن نے بلیک ڈبٹہ کیوں لیا لیکن وہ بات میں بھی پتا چلا کہ دولن نے کہا کہ مجھے بلیک کلر پسند بہتا ہے اس وجہ سے اچھا اس کے بعد یہ اندیرہ ہو چکا تھا ہمارا فنکشن ڈے ٹائم کا تھا لیکن پھر بھی نکلتے نکلتے تقریباً شام ہو گئی تھی اور اس لیے یہاں پہ جو ویڈیو نے وہ ڈلڈل سی آ رہی ہے اور یہاں پہ ہم دولن کو لے کے بھائی گھر جا رہے ہیں اور نیکسٹ آتے ہیں جی ہم ولیمے کی طرف یہ ہماری طرف سے ولیمے کا سیٹ اپ تھا اور یہ حال تھا جو یہ ریکارڈنگ تھوڑی بہت تھی میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ یقین کرو جب میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا نا کہ میں نے اتنا اتنا وہ ایک مائنڈ میں بٹھایا ہوا تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی آپ لوگ کے ساتھ رس میں جو ہمارے پاکستان بنجاب کا کلچر ہے جو بھی ہوتا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب لوگ کو بہت پسند آئے گی لیکن بلکل ویسا نہیں ہو سکا بلکل ویسا نہیں ہو سکا لے گی جلے ایک لیسن مل گا کہ نیکسٹ ایسا جب کبھی ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ کر کے گھر سے پھر نکل رہا ہے اصلا یہاں میں مہمانوں کا انتظار ہو رہا تھا جو دولن والوں کی طرف سے مہمانوں نے آنا تھا بچے جو بھی تھے لڑکیے جو بھی تھی اردگیر سارے پیار مبترنے والی جو بچیے تھی لڑکیے تھی ان سب لوگوں نے پھول پکڑے ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو پھول پھینکیں گے تو مطلب ایک بڑا مزہ ہے کہ سب لوگ کٹھے ہوئے کافی عرصے بعد کچھ لوگوں سے تو ملاقات بھی فرس ٹائم ہوئی مطلب شادی کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ خیر کریئے سے سب کچھ ہو گیا بہت اچھا سب کچھ ہو گیا آپ سب لوگ کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کی ہے سب بچھا ہو گیا الحمدللہ سے اور اس کے بعد جناب میں آپ کو برائیڈ کی جو لک ہے وہ تھوڑے سی دکھا دیتی ہوں یہ ولیمہ کی لک ہے اور یہ ساتھ بھائی بیٹھا ہوئے اور یہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی یہاں پہ میں سلامی دینے لگی تھی تو جو فوٹو شوٹ کرنے والا جو فوٹ آکفر تھا وہ میری فوٹو منا رہا تھا تو میں نے کہا چلو بھائی ساتھ یہ بھی کلپ مجھے کہی سے مل گیا تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہو اور یہ مجھے نہیں بتا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی مجھے کہی سے کلپ مل گیا تو یہ بھی میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تو تھوڑا سا ولاغ چاہاں نا وہ تھوڑا سا بن جائے گا ایسا یہاں پہ انایا آئیتل کی شرٹ کا حال دیکھیں ان لوگوں نے لاسٹ پہ جا کے ان کو فوٹو شوٹ کا یاد آیا اور کیونکہ بیسک موبائل کا رولا تھا ایکچول اچھا یہاں پہ انایا ہے نا اس کو پر کولڈنگ شاید گرالیا تھوڑی سی اس وجہ سے اس کے کپڑوں پر یہ اس طرح کے داگ تو اچھے ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں یہاں میں بھائی میرا بیٹ پریشر فول بٹا فول لو ہو گیا تھا بیٹھے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہاں میں میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئی تھی کہ بھائی طبیعت جو ہوا نا وہ تھوڑی صحیح ہو جائے میں سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ رسم چل رہی تھی یہ جو وائٹ کوٹ والا ہے یہ میرا بھائی ہے اور یہ گھٹرے پہ بیٹھتے ہیں جنہوں پنجابی چکینڈے نے گھٹے تھے بہنے بیٹھ رہا یہ وہ رسم ہو رہی تھی بڑی رسمیں تھی بڑا مزا آیا تھا سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ وہ نہیں کر سکی اور یہاں پہ دولت جو ہے وہ اپنے گھر جا رہی ہے اس کے میکیاں والے جو ہے وہ اس کو لے کے جانے لگے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ امریکہ شیئر کر دوں بس چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر سرور کیجئے گا میرا گلا ابھی تک دیکھیں بڑی بری حالت ہے تو ملتے ہیں کل والے ویڈیو بھی اپنے دیل سر خیال لکھیں گے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا اللہ حافظ